بزاہ الرحمن الرحیم جمانوں نے حبشا کی طرف ہجرت کی تو اس کافلہ میں تراسی مرد اور اٹھارہ عورتیں تھی چنانچہ جب یہ خدائی کمبہ حبشا پہنچا تو کفار کو خبر ہو گئی کہ حبشا کے بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے اور وہ ان کے ساتھ شرافت اور نیکی سے پیش آتا ہے اور ان کے مذہب میں رخنا انداری نہیں کرتا تو انہیں یہ بات بہت ناغوار گزری چنانچہ انہوں نے بہت سے طائف دے کر عمر بن آس اور عمارہ بن ولید رضی اللہ عنہ کو وفد کی صورت میں نجاشی کے دربار میں بھیجا ان لوگوں نے طوف تحائی پیش کرنے کے بعد نجاشی سے کہا اے بادشاہ ہماری قوم کے کچھ نادان لوگ آپ کے ملک میں آبسے ہیں یہ لوگ خطرناک ہیں انہوں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے یہ لوگ دوسروں کو بھی اس نئے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ انہیں اپنے ملک میں پناہ نہ دیجئے بلکہ ہمارے حوالے کر دیجئے ایسا نہ ہو کہ یہ یہاں بھی فتنہ پھیلائیں نجاشی نے کہا میں جب تک ان لوگوں کو بلا کر ان کا جواب نہ سن لوں انہیں تمہارے سپورد نہیں کر سکتا پھر نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے وفد کے الزامات کا جواب دینے کے لئے کہا مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آگے بڑھے اور انہوں نے تقریر کی اے بادشاہ ہم پہلے جہالت میں پھنسے ہوئے تھے خطوں کی پوجہ کرتے تھے مردار جانورے کا گوشت کھاتے تھے بے حیائیوں کا ارتقاب کرتے تھے آپس میں لڑتے مرتے تھے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے اور کمزوروں کو ستاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت پر رحم آیا اور اس نے ہمارے پاس اپنا ایک پیغمبر بھیجا ہم اللہ تعالیٰ کے اس مقدس نبی کی شرافت سچائی امانداری اور پارسائی سے اچھی طرح واقف ہیں اس نے ہمیں تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانو بتوں کی پوجہ نہ کرو سچ بولو آپس میں میل ملاب سے رہو پڑوسیوں سے اچھا بڑتاؤ کرو فساد نہ پھیلاؤ بے حیائی اکتیار نہ کرو بد کلامی سے بچو جتیموں کا مال نہ کھاؤ نماز پڑو روزہ رکھو صدقہ دو اور حج کرو اے بادشاہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم کو قبول کر لیا اور ہم اس پر امان لے آئے پاس یہ ہمارا سارا قصور ہے نجاشی پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کا بڑا اثر ہوا اس نے کہا کہ تمہارے نبی پر خدا کا جو پیغام اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کی مناسبت سے سورہ مریم کا کچھ حصہ سنایا قرآن کریم کی یہ سورت سن کر نجاشی نے کہا یہ کلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام دونوں ایک ہی چرہ کی دو روشنیاں ہیں اور مسلمان ہو گیا دونوں ایک ہی چیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزی